ایک چرسی نے آنکھوں کا عدیہ دے دیا ڈاکٹر نے پوچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے چرسی ہاں جسے بھی یہ آنکھیں تو اسے بتا دینا کہ یہ دو کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی لطیفے لے کر آیا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر میری بیوی مجھے بہت مارتی ہے ڈاکٹر اوے کب مارتی ہے مریض ہر ہفتے ڈاکٹر تم بہت خوش قسمت ہو میری بیوی کمینی تو مجھے روز مارتی ہے بیوی آپ مجھے طلاق دے بھی دے تو میں پھر بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی مگر آپ سے دور نہیں جاؤں گی شوہر زنانی برن نواز شریف نہ بن ایک آدمی آدھی رات کو اپنی موٹی بیوی کو جگا کر بولا بیگم تڑپ تڑپ کر مرنا اچھا ہے یا ایک دم بیگم بولی ایک دم ہی مڑنا اچھا ہوگا شوہر اور پھر اپنی دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو بچے کی جیم میں ماں نے پتھر دیکھ کر پوچھا یہ پتھر کیوں رکھے ہیں بچہ آج پیچر نے بتایا دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیم پاری ہوتی ہے مارو مجھے مارو پہلا دوست تمہاری مرگی کا کیا حال ہے جو سائیکل کے نیچے آگئی تھی دوسرا دوست مرگی تو ٹھیک ہے پر اب انڈے ٹوٹے ہوئے دیتی ہے ایک گدہ یار میرا مالک مجھے مارتا بہت ہے دوسرا گدہ تو تو بھاگ کیوں نہیں جاتا پہلا گدہ بھاگ تو جاتا پر یار یہاں مستقبل روشن ہے مالک کی خوبصورت بیٹی جب بھی کوئی شرارت کرتی ہے تو مالک کہتا ہے تیری شادی گدے سے کر دوں گا بس اسی امید سے بیٹھا ہوں استاد کا درجہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ماں اپنی گود میں صرف ایک بجے کو سلاتی ہے مگر قربان جاؤں استاد پر جو اپنے لیکچر میں پوری کلاس کو سلات دیتا ہے بی بی شوہر سے سنیے جی آپ کا دوست ایک باگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں شوہر میں کیوں رکھوں کنجر نے مینو روکیا سی میری واری دے بڑا نچیا سی ایک پہری جرحاز ڈوب رہا تھا انگریز یہاں سے زمین کتنی دور ہے سردار جی ایک کلومیٹر انگریز نے اس مندر میں جمپ لگا کر پوچھا کس طرف سردار تھلے نو تھلے نو ایک محکمہ نہر کے سرکاری افسر نے ایک شکس کو نہر میں ڈوبتے دیکھا تو بولا ہمیں معلوم ہے یہاں تیرنا یا نہانا منع ہے آتی لیکن میں تو ڈوب رہا تھا افسر چلو پھر ٹھیک ہے پتھان سے کسی انگریز نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے پتھان ریسپیکٹ فلاور انگریز وٹ پتھان ایک تو آپ کو انگریزی نہیں آتی میرا نام عزت گل ہے دوست پتھان سے تیرے بڑے بھائی کی موچھے ہیں اور تیری نہیں پتھان اس میں کیا بڑی بات ہے وہ ابو پہ گیا ہے اور میں امی پہ گیا ہوں پتھان رکشے والے سے سٹیشن جانے کے کتنے پیسے لوگے رکشے والا پچاس روپے پتھان بیس روپے لے لو رکشے والا بیس میں کون لے کے جائے گا پتھان کیوں نہیں کوئی لے کے جائے گا آپ پیچھے بیٹھو میں لے کے جاتا ہوں ایک خاتون کا آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو بل دیتے ہوئے کہا بیماری تو بہت پرانی ہے اس کا آپریشن تو بچپن میں ہونا چاہیے تھا شوہر نے یہ سنا تو بل اپنے سوسر کو تھما دیا سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا ڈاکٹر نے کہا اس کے دو ٹیسٹ ہوں گے سردار نے زور زور سے رونہ شروع کر دیا اب کیا ہوگا میری ماں تو انپڑ ہے پہلے پتہ ہوتا تو تیاری کروا کر لاتا بی بی بولی بس حد ہو گئی میں اپنے شوہر کو طلاف دیئے بگر نہیں رہ سکتی دوست کیوں کیا ہوا بی بی میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی اداکارہ کے قدم چوم رہے ہیں دوست لیکن وہ تو خواب تھا بی بی ہاں جب وہ میرے خواب میں ایسی حرکت کر سکتا ہے تو سوچو اپنے خواب میں کیا کرتا ہوگا سردار ڈاکٹر سے مجھے بیماری ہے نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے نہ ساؤں تو نید آتی ہے زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہوں ڈاکٹر ساری رات دھوپ میں بیٹھو ٹھیک ہو جاؤگے سردار نے حلوائی سے آدھا کلو برفی خریدنے کے بعد کہا یار ایک رسگلہ تو دینا ہوں مو مٹھا کرنا ہے حلوائی انیدیا پہلے سابن کھاتا سی ایک زیمدار کے بچے کسی استاد سے نہیں پڑھتے تھے بہت سے ماسٹر آئے ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا بادہ کیا دوسرے دن وہ آئے اور ان بچوں سے کہا جاؤ اور بنتے کھلو بچے خوش ہوگے جب کھل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بنتے ہیں وہ بولا تین ماسٹر جی نے کہا اگر دو بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے بچے سے دوسرا بھائی بولا اے ناد رسی دوسرا بھائی Boo ناد رسی